طریقہ ٹھیک ہے سو آل سیو دیر جی سر جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا کہ آج ہم ایسرز کے لیپ ٹاپ کو سیف موڈ میں بائی فورس لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی بسیقلی ضرورت دوستوں تب آتی ہے جب آپ کی وینڈوز میں کوئی پروبلم ہو نارمل ریبوٹ نہ ہو رہا تو ان چیزوں کو سارٹ اوٹ کرنے کے لیے کہ سیف موڈ میں with less منمم پاسیبل بردن جو ہے آپ اس کو آپریٹنگ سسٹم میں لے کر آسکتے ہیں اپنے وینڈوز آپریٹنگ سسٹم میں لے کر آسکتے ہیں تو اب یہ مشین کافی زیادہ سلو ہے آئی دونٹ نو آئی ایٹ ورک کتنا ٹائم لے گی بٹ میں کوش کرتا ہوں کہ ایس ون ایس پاسیبل آپ کو اس کا حل دکھا سکوں تو ایک زبانی دب تک بتا دیتا ہوں میں کہ جب ری سٹارٹنگ کے بعد آپ کو سیٹنگز میں جا کے اپ ڈیٹ ان سیکیورٹی میں جانا ہوگا دن ریکووری کے اندر جا کے ایڈوانس سیٹ اپ میں جانا ہوگا تو وہاں سے پھر آپ اس کو فورس ری سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے let's go to سیٹنگز ایس ون ایس پاسیبل میں ٹرائے کرتا ہوں سیٹنگز میں جانا ہے اگر سیٹنگز میں اوپن ہو کے دے دیتی ہیں تو نیکس ٹیپ میل بی اپ ڈیٹ ان سیکیورٹی جانا ہم بسم اللہ الرحمہ 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 یہاں سے آپ کی جانا ہے ریکووری میں ریکووری میں دو آپشنز آئیں گے ری سٹٹ ٹیس پی سی اور ری سٹارٹ آر وانٹ ٹو ری سٹارٹ مائی پی سی اب ری سٹارٹ جب ہوگا تو یہ ایک نورمل ری سٹارٹ نہیں ہوگا اب اس پر فردر آپشنز آپ کے پاس آئیں گی وہ آتی ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹربل شوٹ سیلیٹیڈ جتنی بھی ہوں گی ٹربل شوٹ جب یہ سکین آپ کے پاس آ جائے گی فورس ری سٹارٹ کرنے پہ then you will go to ٹربل شوٹ ٹربل شوٹ میں ہمارے پاس دو آپشن ہیں ریسیٹ اس پیس کی ایڈوانس اپشن کے اندر ایڈوانس اپشن کے اندر ایڈر آپ کے پاس سٹارٹ اپ کی اپشن ہی در ہوئے گی نوٹ اس ون سٹارٹ اپ میں بات کر رہا ہوں دوسرے سٹارٹ اپ یا اگر کسی لیپ ٹاپ میں آپ کو اس اس کے نئی نظر آتی تو go for more options یہاں سٹارٹ اپ سٹنگز ہو جائے گی سٹارٹ اپ سٹنگز میں وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ enable low resolution video mode enable debugging mode enable boot logging enable safe mode ہم یہاں تک بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں enable safe mode میں جانا ہے اب اس کو ری سٹارٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ فیدر options پروائیٹ کرے گا جس کے اندر سے we will select option number 4 اس نے دوبارہ دی سٹارٹ کیا ہے اب ہم میرے پاس یہ option آگیا ہے اگر مجھے enable کرنا ہے safe mode تو ایل پرس 4 now ideally it should restart in a safe mode which should be a safer and less burden ٹھیکے جی let's wait for this let's go into windows with a safer mode safer mode بہت ہی safe ہوگا اور اس پہ ہنگ بھی نہیں کرے گی چیز یہ دیکھا ہے ایک تم windows is running in safe mode اب یہاں بھی safe mode لکھا یہاں بھی لکھا یہاں بھی لکھا so acer is now restarted in a safe mode so just a recall quick recall جب آپ original operating system میں جا رہے ہوں گے وہاں سے آپ settings میں جائیں گے update and security میں جائیں گے recovery کو option click کریں گے advance setup then restart now جب restart ہو جائے گی آپ کی machine تو پھر again it will come up with a blue screen blue screen کے اندر پھر آپ troubleshoot select کریں گے advance option select کریں گے start up settings پھر restart پھر restart کی option جب restart click کر لیں گے after couple of minutes maybe less than that پھر آپ ideally اس پیچ پہ آجیں گے جدر آپ کو safe mode کی option option number 4 option number 4 آپ کو نظر آئے گی وہ آپ click کریں گے so your window is in safe mode دیکھیں ideally ابھی تک شکر ہے کہ یہ بھی hang نہیں ہوئی اور maybe hang نہ ہونے کی one of the main reasons is کہ اس وقت یہ safe mode کے اندر چل گئی i hope آپ لوگ کو یہ tip پسند آئی ہوگی اور آپ مجھے بتائیں آپ کو اور کن چیزوں پہ tip چاہیے کچھ questions ہیں تاکہ مجھے i'm not an IT expert لیکن پھر میں چیزوں کو سرچ کر کے اس کو ہمیشہ سے بشمن سے خود کمپیوٹر کمپیوٹر ہند کر رہا ہوں تو i like that i love that part اور یہ جو چیزیں میں نے جو پاس بتایا ہے i'll copy in description as well so you can easily understand how you can restart your acer's laptop in safe phone میں امید کرتا ہوں کہ پسند آیا ہوگا آپ پہ اپنا خیال رکھیں بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں سے پیار کریں اور ہمارا انتظار کریں i'll see you in next episode allah khairz